موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارف خان سب سے پہنے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر با اختیار افراد نے ای سی ایل قوانین میں ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا سپریم کورٹ کے نمارکس چیف جسٹس نے کہا یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے تیاری مکمل ہے امریکی سفیر کہتے ہیں امریکہ کے بارے میں منفی جذبات اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے پاکستانی معاشر کے تمام سٹیک ہولڈر سے باتچیت ناگزیر ہے کیا الیکٹک کی کرانچی کے لیے بجلی پانچ روپے تک مہنگی کرنے کی درخواست لوٹ شیڈنگ کے دورانیاں میں بھی اضافہ کیا الیکٹک ہر ماں فیول ایجسمنٹ کے نام پر تین سے پانچ روپے اضافہ کر رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا ڈالر کی دوبارہ پیش قدمی جاری سندھ حکومت نے سترہ سو تیرہ ارب اٹھاون کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ تکریر کے دوران اپوزیشن کا شو شرابہ کہا امپورٹڈ حکومت نامنظور وزیر اعلی سندھ کہتے ہیں آئندہ مالی سال تین تیس ارب روپے کا خسارہ ہے موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کی گئے عدالت وزمان ای سی ایل میں شامل افراد کو بینوں نے ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینے کا حکم دے دیا جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتابندیال نے ریمارکز دیئے کہ با اختیار افراد نے ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا مزید جانتے اس رپورٹ میں چیف جسٹس عمر اتابندیال کی سربراہی میں ای سی ایل قوانین میں ترمیم اور تحقیقات میں حکومتی مداخلت پر اسخوت نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں جسٹس ایجاز الحسن نے سوال کیا کیا ای سی ایل قوانین کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی جس پر اٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں معاملہ زیر خور ہے چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکز دیئے کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا ہو اسے اجازت ہونی چاہیے جو ملزم بھی بیرون ملک جانا چاہے تو اسے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی ملک میں موجودہ حالات اپنی نویت کے اور مختلف ہیں حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسیمڈی سے جا چکی ہے ملک اس وقت معاشی بہران سے گزر رہا ہے لہٰذا سسٹم چلنے دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ایڈیشنل اٹارنی جرنل کے جواب پر جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کیا حکومت کا یہ جواب ہے کہ ماضی میں ہوتا رہا تو اب بھی ہوگا جسٹس عمرتہ نے ریمارکس دیئے کہ با اختیار افراد نے ترمیم کر کے اس سے فائدہ اٹھایا قانونی عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے کسی کو لگتا ہے کہ اس میں جان نہیں تو مطالقہ عدالت سے رجوع کرے سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر آزم کی زمانت حاصل کرنے کے اقدام کی تعریف کی گئی اس سلسلے میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اچھا لگا کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ نے خود پیش ہو کر زمانت کرائی تاہم ہم سمانت کے حکم نامے کا بھی چائزہ لیں گے کابینہ ارکان نے توبہ ظاہر ای سی ایل کو ختم ہی کر دیا ہے پاکستان میں چار سال بعد کل وقتی تیونات ہونے والے امریکہ کے نئے سفیر نے سابق وزیر آزم عمران خان کی حکومت تبدیل کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت واضح ہے کہ کوئی امریکی عہددار ایسے کسی اقدام میں ملوث نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈانالڈ بلوم نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرف تعلقات کی بحالی کے لیے پوری طرح تیار ہیں ڈانالڈو بلوم نے پاکستانی حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز جیسے سیاسی جماعتوں سیبل سوسائیٹی اور ناجوانوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے دو طرف تعلقات کی بحالی کے لیے کام کرنے کا اظہار کیا ہے ان کے بقول اسی چیز کے ذریعے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں امریکی سفیر نے اپنے ورک پلان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اعتراضات اور موقف کو باخور سنیں گے سمجھیں گے اور ان پر امریکی نظریات اور پوزیشن بحثے کریں گے اس تمام گفتگو کو امریکہ میں موجود حکام تک بھی پہنچائیں گے امریکہ میں وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی پاکستانی ہم منصف بلاول بھٹو سے ملاقات پر دونالڈو بلوم نے کہا کہ وزیر خارجہ کی میٹنگ میں تہشدہ ایجنڈے کی بنیاد پر متعدد پالو اپ کی منصف بابندی کی جا رہی ہے دونالڈو بلوم نے ان تمام اقدامات کے راشنی میں اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جل پاکستان میں امریکی سیاہوں کو خوش آمدید کہیں گے امریکی سفیر دونالڈو بلوم نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ انصداد دہشتگردی میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ اغوانستان کے قریب ڈرانر ڈیتاکرہ سائی پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کیا الیکٹرک شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کرنے میں مصروف عمل ہے کراچی میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی جبکہ مستثنہ علاقوں میں بھی تین سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بدترین لوڈ شیڈنگ کرنے والی کے الیکٹرک نے کراچی کے لیے فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر تیریف میں پھر پانچ روپے تک اضافی کی درخواست کر دی ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق مہانہ فیول ایڈجسمنٹ اپریل دوہزار بائیس کے مہینے اور سیماہی ایڈجسمنٹ جنوری تا مارچ دوہزار بائیس کی مد میں درخواست کی گئی سیماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں تین روپے نباسی پیسے اضافہ مانگا گیا جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے اپریل کی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں پانچ روپے تیس پیسے اضافہ مانگا گیا کے الیکٹرک ہر ماہ فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر تین سے پانچ روپے اضافہ کر رہی ہے اور نیپرا کے الیکٹرک کی ہر درخواست کو منظور کر رہی ہے دوسری جانب کے الیکٹرک شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے شہر میں بارہ سے چادہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ مستثنہ علاقوں میں بھی تین سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے ملکی حال یا معاشی صورتحال کے بائی سنٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کاروبار کے دوران امریکی ڈالر ایک اشاریہ ساتھ چھے روپے اضافے سے دو سو پانچ روپے اکسٹھ پیسے کا ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مزیر خزانہ کی دو ہفتے بعد مزید بجٹ اقدامات بروئے کار لانے اور چین کو دو ارب ڈالر کی ادائیوں کے ساتھ مزید دھائی ارب ڈالر کے حصول کی کوششوں جیسے آوامل کے باعث ڈالر کی دوبارہ پیش قدمی چاری ہے گزشتہ روز ڈالر کے انٹر بینک ریٹ ملکی تاریخ میں پہلی بار دو سو تین روپے سے تجاوز کر گئے تھے جبکہ اوپن ریٹ دو سو پانچ روپے کی سطح پر آ گیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں مطلوبہ حد تک نیچے نہ آنے ملک پر بیرونی ادائیوں کے دبا اور آئے میں فقرز پروگرام کی بحالی اور قسط کے اجراء میں تاخیر سے یومیا بنیادوں پر مالیاتی بہران کی شدت بڑھ رہی ہے جو ذرہ مبادلہ کی مارکٹوں پر اثر انداز ہے حکومت سندھ کی جانب سے پیش کیے گئے مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے بجٹ میں سالانہ مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے چار سو انسٹھ ارب تعلیم کے لیے تین سو چھبیس ارب اور صحت کے لیے دو سو انیس ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال دو ہزار بائیس تیس کا سترہ سو تیرہ ارب پچاس کرو روپے کا بجٹ سوائی اسیملی میں پیش کر دیا گیا اس دوران اسیملی میں اپوزیشن کی جانب سے سخت شور شرابہ کیا گیا اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی بجٹ دستاویزات کے مطابق سندھ حکومت کے بجٹ کا حجم ایک ہزار سات سو تیرہ ارب اٹھاون کرو روپے ہے جس میں سالانہ مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے چار سو انسٹ ارب تعلیم کے لیے تین سو چھبیس ارب اور صحت کے لیے دو سو انیس ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ریٹائر ملازمین کی پنشن کے لیے ایک سو چہتر ارب روپے مختص کیے گئے زراد کی بہتری پر چوبیس ارب روپے خرش ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ کے لیے اٹھتر اشاریہ پانچ نو ارب روپے مختص ہیں سالانہ ترقیاتی بجٹ کے چار سو انسٹ ارب کے حجم میں سے صوبے کی چار ہزار ایک سو اٹھاون اسکیموں کے لیے مقامی وسائل سے تین سو بتیس ارب روپے خرش ہوں گے جبکہ ایک کے آنو اشاریہ ایک چار ارب روپے غیر ملکی فنڈ سے حاصل کیے جائیں گے ازلا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں تیس ارب روپے خرش ہوں گے اور وفاق سے پی ایس ڈی پی کی مد میں چھ اشاریہ سفر دو ارب روپے ملیں گے بجٹ میں دو سو چھپن ارب روپے مختلف مد میں سبسیڈی کے لیے جبکہ ایک سو سیتالیس ارب حکومتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے تیرہ ارب روپے سماجی بہبود کے لیے تین اشاریہ آٹھ تین ارب ورک اینڈ سرویسز کے لیے ننانوے اشاریہ آٹھ دو ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پانچ کرو روپے کی لاغت سے بارہ نئی عدالتیں تعمیر ہوں گی سوبے میں پانی پر آئی ٹیکس آمدنی سے تین سو چہتر اشاریہ پانچ سفر ارب روپے حاصل ہوں گے جبکہ وفاق سے ٹرانسپورٹ کی مد میں ایک ہزار پچپن اشاریہ پانچ سفر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی